کیا واقعی آمیل لیاقت حسین اب چوتھی شادی کرنے جا رہے ہیں اب اس بات سے تو کوئی انکاری نہیں کہ آمیل لیاقت چار تو کیا چھ سات اور آٹھ بھی شادیاں کر سکتے ہیں ویسے تو اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور آمیل لیاقت خود بھی ایک عالم دین ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے ان کی جانب سے شیئر ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں کیونکہ اب تو وہ کھلہ کھلہ اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کم عمر لڑکیاں ان پر مرتی ہیں آمیل لیاقت کی انسٹرگرام سٹوری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے کی وجہ بتائی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ کے مطابق آمیل لیاقت نے کہا ہے کہ نوجوان لڑکیاں ان سے شادی کی خواہش مند ہیں آئی بیئی لمس اور بیکن ہاؤس کی بہت سی لڑکی ہیں جو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ ایک حلال مرت چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے دور میں وہ ان لڑکیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے شادی کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک اسلامی سکالر کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ایک حلال رشتے کو ترجی دوں گزشتہ دنوں خود سے اکتیس سال چھوٹی اہلیہ دانیا کے انسٹرگرام سے ان کے ساتھ تصاویر والی پوسٹ کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے آمیل لیاقت نے دعویٰ کیا کہ اہلیہ سے حلالتگی کیا پائیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پھیلا رہی ہیں آمیل لیاقت حسین نے طوبہ انور سے خلا کی خبر منظریام پر آتے ہی دس فروری دو ہزار بائیس کو لوترہ سے تعلو رکھنے والی اٹھارہ سالہ دانیا کے ساتھ تیسری شادی کا اعلان کیا تھا انسٹرپوسٹ پر فالوائر سے نئے خواہشات اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے آمیل لیاقت نے طوبہ کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ ایک اندھیری سرنگ سے گزرے جو ایک غلط مور تھا